اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز امیدہ خیریت سے ہوں گے خوب اچھے سی اپنے کام ہوں میں مصروف ہوں لارڈ ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ونٹر فلاویس کی بنیر لگانا شروع گیا تھا کیونکہ ہم ونٹر کا آغاز ہو گئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو میرے گارڈن میں سمر کے پلانٹس ایل ہیں ان کی بہت ہی بہت ہی بھونگالت ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کوچھا کا پلانٹ پڑا ہوا ہے یہ میں نسی سے پرچیس کر کے لائے تھا تو میں نے اس کی پنیری مارچ میں لگائی تھی جس کے لئے یہ پلانٹ ابھی کروڑکار ہے اور آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اب تقریباً سیڈلن کے اوپر آ گیا ہے کیونکہ میں پاس گارڈن میں سارے کوچھے کے پلانٹس این ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر اب سیڈ لگنا بھی شروع گیا لیکن جو کچھ پلانٹس اکٹھے لگے تھے ان میں کچھ پلانٹس کو سیوی لگیا یہ اب دے سکتے ہیں جو یہ نیچے سے یہ میں نے کھیڑا لیا ہے یہ آن سے نیچے سے سیوی لگئی تھی تو یہ نیچے سے گیڑ گیا تھا جو کمی بیشی رہ گئی تھی وہ بلی نشتہ ہمار کر پوری کر دیتی اور اب بھی آپ دے سکتے ہیں یہ میرے پاس آگے لگا ہوا ہے لیکن ابھی مجھے یہ خوشک نہیں ہوا تو ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کا جو سیڈ ہے کیسے کلیٹ میں اسے دھوپے خوشک ہوں گا جب اس کا سیڈ ہے جو اس کے اوپر گرنگ گرنگ کلر کا لگا ہوا ہے تو یہ خوشک ہو جائے گا تو میں اسے نیچ سیڈ کر دوں گا اور جو میرے پاس باقی پلانٹس لگے ہوئے ان کے اوپر بھی سیڈ کا پروسٹر ہو گیا لیکن جو میرا پلانٹس مکمت تو ابھی خوشک نہیں ہوا وہ نیچے سے خوشک ہونا چھوڑ گیا ہے لیکن اس کے اوپر جو سیڈ لگا تھا وہ ابھی گرین ہی ہے وہ ابھی خوشک نہیں ہوا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا یہ پلانٹ ہے یہ نیچے سے خوشک ہونا چھوڑ گیا آتا آتا بھی خوشک ہوا ہے تو نیچے سے سیڈ لگنے کی وجہ سے یہ پلانٹ مکمل طبق گر گیا تھا تو پھر جو بلی نے اسے توڑ دیا تو ابھی اوپر سے ہر بڑا ہے ابھی یہ خوشک نہیں ہوا ابھی میں اس کا سیڈ دھوپے خوشک کروں گا نیکس سیڈ بھی کروں گا پھر نیکس سیڈ بتا ہوں کہ یہ میرا پلانٹ ہے اس کا سیڈ گرو ہوا تھا اور اس میں جو پلانٹ ہے میرے پاس جو یہ گرین سیڈ ہے تو اس کا سیڈ خوشک کرنے کے بعد اس کی جنمیزیشن ریٹ کیا ہوگا میں پاس اور بھی سمر کے پلانٹس ہیں جو ابھی حالت ان کی اچھی صحیح نہیں بیار ہے بسی جو زیادہ میں اوپر سے گروہ کر رہے ہیں نیچے سے ان کی بہت بری آنٹ ہے اس کے علاوہ جو میں پاس ایک سمر کا پلانٹ یہ تھا اور اس کے علاوہ جو بلد پہر میں پاس لگئی زندگ یہ تھی ہیں وہ ابھی تک یہاں فلاورن کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو انیکی کلر ہوئی تھی اور ایک دو کلریاں میں پیچھ لگایا ہوا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تک اس میں پلانٹ آ رہی ہیں یہ آپ دیکھیں اس کے فکر پیار پیار فلاور اس میں لگی رہی ہیں جو ان میں سے زندگی میں کام سورس آرے کلر تھے جو ان میں سے ارینگ کلر تھا ایک پرانٹ کلر تھے اور ان کی گھر پرانٹ نہیں تھی دو پریندوں نے بنائی تھی اور اس کے لابے ایک وائٹ کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لابے فلاور لگا ہے اور یہ یلو کلر میں بھی چونکہ یہ سمر کا پلانٹ ہوتا ہے تو یہ پورا سمری سوائی کرتا ہے لیکن جب انتر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے حالت بہت بورے تکے سے ہو جاتی ہے اور یہ ماندش ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک جو میرے پاچولا کے سمع کی پلانٹس ہیں یہ اب تک یہاں سے گروڑ کریں اور ابھی تک فلاورنگ بھی کہا ہے اور یہ تقریباً دسمبر کے سٹارٹ تک فلاورنگ کرتے رہیں گے جو کہ اب نومبر کا سٹارٹ ہے نومبر کیارڈ یارہ تاریک ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی تاکہ میں نے اس میں رکھا ہوئے تو یہ فلاورنگ کر رہے ہیں اور میں نے لاسٹ منتھ میں ان کا سیڈ بھی کلیکٹ کیا تھا تو وہ بھی میں پاس سٹور کر کے رکھا ہوئے اور میں ان کو دور لگاؤں گا تو اس کی ویڈیو بھی سمر کے فلاورز ہیں ابھی یہ جو میں نے دکھا ہے وہ میرا سمر کا پلار تھا جس کی حالت نیچے سے جلنا شروع ہو گیا اوپر سے اس کی سیڈ بھی تاکہ خوش نہیں ہوا اور اس کے بعد اس کی حالت ابھی بہت اچھے سے یہ بھی یہ تقریباً نومبر کے سٹارٹ تک گروہ کر رہے ہیں آگے جائے جائے سے اس کی گروہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہی منٹر کا سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے منٹر فلاورز کے ساتھ ساتھ گلوری کے سیڈ بھی لگا دیا یہ دیکھنے کے لئے جو میرے مانی گلوری کے سیڈ ہیں یہ گروہ کرتے ہیں جو یہ مانی گلوری کے سیڈ لگے ہوئے ہیں یہ میں نے آرلین پچیز کی پہلے فرس میں دراز سے مانگوایا تھے لیکن میں پس گروہ نہیں ہوئے تو میں نے ایک فرینڈ سے اسے مانگوایا تھے ایک چینل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنمیزیشن ڈیٹ بہت اچھے طرقے سے یہ ہے ایسا کہ جو مانی گلوری کی جو وائنز ہوتی ہیں یہ سمرج میں لگا جاتی ہیں جو کہ میں نے یہ سیڈ مانگوایا تھا سمرج میں لگا جاتی ہیں تو میں نے یہ ایکسپرمنٹ کرنے کے لئے جو مانی گلوری کے سیڈ ہیں وائنز ہوتی کے ساتھ بھی گروہ کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو یہ کیا یہ وائنز میں بھی سمرج کرتے ہیں اور اگر یہ وائنز میں سیڈ گروہ کرتے ہیں تو ان کے جنمیزیشن ڈیٹ کیا ہوگا اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں تقریباً تز سیڈ لگا تھا اور یہ آرموسٹ ہی گروہ کر چکے ہیں یہ تقریباً بہت اچھے طریقے سے یہاں گروہ کر رہا ہے یہ تقریباً وائنز بننے کے قریب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ہے اگر میں اسے باہر نکال کے لگا ہوں تو یہ مقابلہ وائنز بن جائے گا لیکن ابھی میں اسے باہر نہیں لگا ہوں اور چونکہ ہم انٹرز ہیں تو اس کا سیزن نہیں ہے تو یہ خطش ہے کہ یہ میرے مانی گلوری کے پلانٹ سے یہ بن جائیں گے میرے پاس پہلے مانی گلوری کی وائنز افیلی بننے ہی تھی میرے پاس دو کلر کی وائنز تھی ایک وائٹ کلر میں تھی اور ایک بلوکر میں تھی تو وہ بھی اچھے طریقے سے کروڑ کر رہی ہیں اور لاسٹ ویڈیوز میں میں انہیں ٹیم ٹکیں کر دی رہا ہوں اس کی ویڈیو بھی میں شیئر کر دوں گا ابھی تک یہ لئے اتنا ہی ہے اگر آپ ہمارے چند پر نوائے تو کرنے ہمارے چند پر سبسکرائب کرتے ہیں ہمارے چند پر سبسکرائب کرتے ہیں ایک بٹن کو ضرور پرس کرتے ہیں موسیقی